اس کے عمال کا بدلہ یہ حتی فرمائیں گے آخرت اور جو اس زندگی کو نئی قبول کرے گا وہاں پتہ چلے گا وہاں پتہ چلے گا کہ اندھے کون تھے اندھے وہ تھے جن کو بینہ کہا جا رہا تھا اور بینہ وہ نکلے ہیں جن کو اندھا کہا جا رہا تھا وہاں پتہ چلے گا کون بینہ ہے کون نہ بینہ ہے آپ نے لاکر وہ نسخہ دیا اپنی امت کو کہ وہ حال تھا قریش مکہ کا کہ وہ پچھو کھانے والے وہ صاحب کھانے والے وہ ایک دوسرے کا خون پینے والے وہ تو خضرش کی لڑائی اللہ اکبر ایک سو بیس سالہ لڑائی اس بات پر قوموں کے رخصہ ہی دیا ہیں لیکن کسی قوم کا حال اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا جتنا سخت میدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے کہ تھے باغات والے تھے باغات سے ہونا جانتے تھے تھے اکثریت والے تھے تھے کارخانے والے جوہے والے تھے لیکن یہ قوم اتنی زیادہ سخت علاقہ اتنی زیادہ اکھر قوم کسی کو نہیں ملتی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری قربانیوں کی بات ہے کہ آپ ایزہ میں تمام انبیاء علیہ وسلم سے آگے پڑھ گئے سب سے آگے پڑھ گئے اور یہ ایزہ کیوں یہ تکلیف کیوں برداشتی ہے یہ تکلیف کیوں برداشتی ہے یہ تکلیف برداشتی ہے امت کی شفقت کی وجہ دو وجہ سے ایک امت کی شفقت اور ایک امت کی قیامت تک کے لئے بقا امت کی قیامت تک کے لئے بقا کیونکہ اس امت کو کام کرنا ہے اس امت کو کام کرنا ہے اس کے لئے عمومی بدعا اس کے لئے عمومی تباہی اس کو جڑ سے ساپ کر دینا یہ اس امت کا کام ہے نہ یہ اس امت کے لئے کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان دونوں کو کام نہیں نہ ان کو بدعا نہ یہ تباہ ہوں گے اور نہ بدعای کی دعا کریں گے طفیل بن احمد دوسری کتنی مرتبا ہے اے اللہ کے رسول بدعا کر دی یہ قبیلہ دوست نہیں مانتا اے اللہ کے رسول بدعا کر دی یہ قبیلہ دوست نہیں مانتا قبیلہ دوست نہیں مانتا بدعا کر دی لیکن قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تم طفیل تم محنت کرتے رہو ہم دعا مانگتے رہے تم محنت کرتے ہو ہم دعا مانگتے رہے یہ نبی ہی کی شفقت ہے کہ یہ طفیل ابن عمر دوسی جو آگر یوں کہتے تھے کہ کوئی میں سے ماننے والا نہیں ہے آپ پہ دعا کر دیجئے یہ طفیل ابن عمر دوسی اسی گھرانوں کو لے کر پہنچے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اسی گھرانوں کو لے کر پہنچے ہیں یہ ہے ہماری کمائی یہ صدقہ ہے آپ کی شفقت کا اگر نہ ہوتی شفقت امت سے نہ ہوتی امت سے شفقت کہ آپ نہیں فرما سکتے تھے ہمارے کل جبال سے کہ پیچھ لالو انہیں سب کو ختم کرو لیکن امت کی شفقت امت سے محبت امت کے حوالے کام کرنا ہے جس نے کام لیا جاتا ہے انہیں تباہ نہیں کیا جاتا انہیں محنت کرتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے وہ میں دون تباہ وہ میں سمود تباہ وہ میں آد تباہ قوم روت تباہ سب تباہ ہو گئے لیکن رجیب بات ہے یہ نہیں فرمایا قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امت محمد امت محمد کسی کی قوم کسی کی قوم کا نام صحابہ نہیں ہے کسی کی قوم کا نام صحابہ ہے صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی امت کا نام آپ کی امت صحابہ اللہ علیہ وسلم یہ حجیب بات ہے یہ کہ ہر ایک کی قوم کے نام ندی کی قوم کے اعتبار سے قوم شعیب قوم 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 اقوام بہت سی قومیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ وسلم کے اندر ماں والی شفقت بلکہ قسم کھا کے کہہ ستا ہوں کہ ساری دنیا کی ماں کی شفقت ساری دنیاوں کی ماں کی شفقت اگر ایک جگہ جمع کر دی جائے تو ایک ادنہ نبی کی شفقت کے برابر نہیں ہو سکتے اور تمام انبیاء علیہ وسلم کی تمام شفقتیں سوالات انبیاء کی شفقتیں اگر سب کی شفقتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں خدا کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو شفقت تھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے شفقت آپ کو اپنی امت سے اس کی بنیاد کرتے ہیں بات لے کے شرعہ کہ مجھے جو تقلیف دی گئی ہے کس کے لئے ہے یہ تقلیف کیا آپ کی اپنی کلمہ نماز میں کمی دی نعوذ باللہ کیا آپ کا اپنے یقین صحیح نہیں تھا نعوذ باللہ نہیں میں اپنی امت کے لئے آج بھی امت کے لئے قیامت بھی امت کے لئے ہر ایک اپنی امت کو روئے گا ہر ایک اپنی ذات کو روئے گا نفسی نفسی آپ کر دیجئے کام میں نے تو تین جھوٹ بولے ہیں آپ کر دیجئے کام میں تو وہاں اپنے آپ کو خدا کا بیتہ بنانے میں پردہ ہوا ہوں میں نہیں کر سکتا میرا مطالق تو یہ بات پہنچی ہوئی ہے میرا مطالق یہ شکایت پہنچی ہوئی ہے میرا مطالق یہ مشہور ہوا ہوا ہے ایک نفسی 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 یہاں یا رب بی امتی یاربی امتی جس نے دنیا میں اپنی امت کے لئے بدعا نے کی ہو وہ آخرت ہے کہ اپنی امت کے لئے بدعا کرو اس لئے آپ حضانے آگے بہن بڑھ گئے کہ آپ قوم کے لئے اپنی امت کے لئے آپ امت کے لئے آپ امت کے فائدے کے لئے اس لئے آپ آگے بڑھ گئے حضانے آگے بڑھ گئے یہاں سے میرے عزیز دوستو ایک چیز ہمیں اور آپ کو اور امت کے ایک فرد کو جہاں سے ایک چیز ملتی ہے اگر ہمیں محبت کے دعوے دار رجل مامن حب رجل مامن حب فیصلہ ہے یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی آپ خدا کے چہیتے آپ کا مقام کہاں میرا مقام کہاں میں آپ کی مائیت چاہتا ہوں رجل مامن حب رجل مامن حب ایک کے لئے نہیں دو کے لئے نہیں بلکہ عام اعلان ہے یہ نہیں فرمایا کہ صرف طبعہ محبت ہے تو میرے ساتھ ہوگے رجل مامن حب جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہو وہ بھی ہیں جن کا حشر قبع بن خلق کے ساتھ ہوگا وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کا حشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ہیں رجل مامن حب جو جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں یوں کہیں کہ محبت کا تقاضہ یہ محبت کا تقاضہ تھا زبانی محبت کا تقاضہ نہیں تھا چابلوٹی کا تقاضہ نہیں تھا دلی محبت کا تقاضہ تھا کہ جان ہے مال ہے اور وقت ہے یہ تین سرمایہ ہر ایک کے پاس ہے جان مال وقت یہ تین سرمایہ خدا دارے کی طرف سے ہر امتی کو دیا گئے ہیں یہ تین سرمایہ ہیں جو خدا کی طرف سے ہر امتی کو دیا گئے ہیں اس سرمایہ کو انبیاء علیہ السلام چھکانے لگانے کے لئے تشکتہ ہیں انہ صلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی یہ ہے یہی یہ تین سرمایہ انہ صلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی میری جانی و قربانی انہ صلاتی میری مالی و قربانی و نسکی میرا وقت محیایہ و مماتی جانی و قربانی آگئی مالی و قربانی آگئی محیایہ و مماتی یہ وقت پورا قیدہ ہونے سے لے کے مرنے تک اللہ رب العالمین یہ تمام کا تمام پورا کا پورا بغیر کسی نخصان بغیر کسی کمی کے بغیر کسی خیانت کے اللہ کے لئے ہے خالص اللہ کے لئے ہے یہ کسی بات ہے حضرت راہیم علیہ السلام کی بات یہ ان کی بات ہے کہ یہ سب کس خدا کے لئے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح متوجہ کیا تمہاری جان تمہارا مال تمہارا وقت یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے جان مال وقت کے صحیح کہہ رفت کا صحیح ہو جانا انسی کو رفت کے صحیح ہو جانا کیسے حضرت راہیم علیہ السلام کے رخ صحیح کر آیا ہے اور انبیاء کا رخ صحیح کر آیا ہے سب سے پہلے مال ختم کر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال کی لائن کوئی قسم نہیں تھی جو نہ ہو غلاموں سے باندھیوں سے جانوروں سے سونے چاندی سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی لیکن جب ہم نے رخ صحیح کرنا شروع کیا مقامہ احسار حمد علیہ کے کہ اللہ تعالیٰ رخ صحیح کر آنے کے بعد صرف اس کا ہی رخ صحیح نہیں کر دیتے بلکہ مال کی آمد پر رخ بھی صحیح کر دیتے کہ اب ہم دیں گے تمہیں نیچے راستے یہ جو آیا ہے ہم تمہیں رضا کے راستے دیں گے اور اجمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے ناراضی کا راستہ آیا ہوا ہے یہ خوشی کا راستہ آیا ہوا ہے ہم تمہیں رضا کے راستہ سے دیں گے اور اپنا بنا کر دیں گے اس لئے سارا مار خدم کر آیا ایک دورہ ایک چادر رہ گئی ایک دیالہ ایک چادر رہ گئی تو رو گزارا اور کیسے کیسے رخ صحیح کر آئے ہیں اللہ باہر باہر آپ جلائی باہر باہر آپ جلائی کہ بیوی ساتھ ہے درد دہن افتلا ہے یہ تکلیف ہے اندھیرہ ہے جنگر ہے کوئی راستہ نہیں ہے آگ جلاؤں تو آگ نہ جلے پھر جلائے پھر جلائے پھر نہیں جلی پھر جلائے پھر نہیں جلی قسم خواہ کر کرتا ہوں جن کے کانت دنیا میں نہیں بنتے خدا تعالی رخ صحیح کرانے کے لیے نہیں بننے دیتا ہے حضرت کے ساتھ یہی معاملہ ہے نہیں بنتا نہیں بنتا پھر نہیں بنتا کام پھر نہیں بنتا بہت کوشش کر لی یوں دھکے کھائے گا پھر نہیں کام بنے گا پھر دعائے کراتے پھرے گا پھر نہیں کام بنے گا عامال پر نہیں آئے گا نماز پر نہیں آئے گا کلمے پر نہیں آئے گا خدا کی نظام کو معافق بنانے کی محنت پر نہیں آئے گا اسباب ہی سوچتا رہے گا پھر حکومتوں سے کہے گا پھر مالداروں سے کہے گا سابت کر دوں یہاں سے بھی نہیں ہوگا پھر کہے گا غیروں کے پاس جاؤ معافق سارمت اللہ علیہ پھر اس سے آگے کی کہہ جاتے تھے فرمانے لگے ایک مرتبہ معافق سارمت اللہ علیہ کہ امت اگر دعوت کے ذریعے سے دعا کراتے پر نہیں آئے خدا کی ختم اس کا ایمان وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ پندیتوں سے کام ہوگا یہ ٹھوکر ہے خاتہ خاتہ یہ صحیح رخ پر نہیں جائے گا یہ ٹھوکر ہے خاتہ خاتہ بڑھتا چلا جائے گا غلط رخ پر ٹھوکر ہے خاتہ خاتہ غلط رخ پڑھتا چلا جائے گا انسان جدہ جاتا ہے پورا جاتا ہے ہم نے دونوں راستے کھلے اس پر کھلے ہوئے ہیں جدہ چاہے خود مخائے یہ نہیں آئے گی سمجھ میں لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام بڑا عجیب و غریب ہے وہ امنی لہم انہا کیدی مدین سَنَا سَدْرِجُہُمْ مِنَحَيْسُ الْحَيْسُ الْحَيْعَعْلَمُونَ وہ امنی لہم انہا کیدی مدین اس کی دراج ہے ہم ڈھیل دیں گے ڈھیل دیں گے اور ڈھیل دیں گے جاؤ کام کرا لو جاؤ فنان سے کرا لو جاؤ کام بن رہے ہیں ہاں کام بندے رہے ہیں آجاؤ تم بھی آجاؤ تاجر کہیں گے ادھر آو کاشتار کہیں گے ادھر آو بلازم کہیں گے ادھر آو حکومت والے کہیں گے ادھر آو اکثرت والے کہیں گے ادھر آو بڑی بڑی اسکینے چلانے والے یہ بڑے بڑے نقشلی ہے دیکھے بیرسنے والے یہ کہیں گے ادھر آو موزین کیا کہے گا حیال السرہ حیال فرہ آو کامیابی کی طرف آو نماز کی طرف آو قلمے کی طرف آمیہ یہ بھولہ کی اذان ہے یہ ایک مللہ کی اذان ہے اس کو مللہ کو نہیں خبر باہر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سی دراج میں ڈال دیتے ہیں اور اس سی دراج خدا کی قسم ایسی دلدل ہے اس سی دراج ایسی دلدل ہے جس سے آدمی خدا کہیں فضل سے نکل جائے تو نکل جائے ورنہ نکلنے والا کوئی راست یہ دلدل ہے اس سی دراج ہے یہ قبر کا درہ ہے ہر قدم اس کی طرف چلا جا رہا ہے اور یہ غیر خدا سے ہونے کو سوچے جا چلا جا رہا ہے تو قوم احسان حمدلالے کے صبح سے اس کی آواز لگتی ہے صبح اچھ کے آنکھیں ملکی اخباد دیکھتا ہے اور صبح سے اخباد دیکھ کر جو خدا کی خراب بولنا شروع کرتا ہے جو ایمانی خراب بولنا شروع کرتا ہے حکومت سے یوں ہوگا مالوالوں سے یوں ہوگا سرمایہ داروں سے یوں ہوگا داکتوں سے یوں ہوگا کارخانے والوں سے یوں ہوگا اکثریت والوں سے یوں ہوگا کہ صبح سے جو بولنا شروع کرتا ہے ایمانی خراب شام تک اس کا ایمان ایسا ضعیف ایسا کمزور ایسا لاچار ایسا مجروع اور ایسا ضرب لگا ہوا ہو جاتا ہے اسے ایک عمل کی ایک عمل کی طاقت نہیں رہتی ایک حرام سے بچنے کی حمد نہیں رہتی ایک سنت کو کرنے کی رغبت نہیں رہتی موسیقی